سویزیلنڈ میں مورخہ سترہ اور اٹھارہ مئی دوہزار چودہ کو مجلس خطام الہمدیہ اور مجلس صدفال الہمدیہ کا تیسوہ نیشنل اجتماع قصبہ ویگل ٹنگن میں منقض ہوا اسی قصبہ میں دوہزار پانچ میں جماعت کو دوسرا مشن ہاؤس خریدنے اور وہاں ایک ہال کو مسجد میں تبدیل کرنے کی توفیق ملی تھی حضور انور نے دوہزار دس کے دورہ کے دوران اسی مسجد کا نام مسجد نور تجویز فرمایا تھا اجتماع کے جملہ پروگرامز مشن ہاؤس کے قریب ہی کمیونٹی ہالز میں منقض ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل اور حضور اکدس کی دعاوں کے توفیل اجتماع نہائیت کامیاب رہا محترم امیر صاحب سویزلنڈ تارک پلید تار نوچر صاحب اور صدر صاحب مجلس خطام الہمدیہ محترم عبدالوحید بڑائیت صاحب نے پچھم کشائی کی تقریب اور دعا کے ساتھ اجتماع کا آغاز کیا تلاوت اہد اور نظم کے بعد مشنری انچارج سویزلنڈ محترم صداقت احمد صاحب نے بہت پر معارف افتتاحی تقریر کی جس کے بعد خدام اور اطفال کے علمی اور ورزشی مقابلہ جات منقض کیے گئے نماز زہر اور اثر کی ہدائیگی کے بعد محترم ڈاکٹر شمیم احمد قاضی صاحب نے خلفاء کے قبولیت دعا کے موضوع پر بہت ایمان افروز تقریر کی اور خدام اور اطفال کو نسائح کی کہ وہ بزریا خطوط خلیفہ وقت سے ایک تعلق بنا کر رکھیں اجتماع کے دوسرے دن کا آغاز نماز تحجد اور نماز فجر سے کیا گیا ناشتے کے بعد خدام کے ورزشی اور اطفال کے علمی مقابلہ جات کروائے گئے وقفے کے بعد اجتماع کی کارروائی کا آغاز مربیہ سلسلہ سویزلنڈ محترم نبیل احمد صاحب کی پرمارف تقریر سے ہوا اجتماع کی اختتامی تقریب میں ناظم اعلی اجتماع مقرم شاہد اقبال صاحب نے اجتماع کی رپورٹ پیش کی اور محترم امیر صاحب سویزلنڈ نے بہترین کارکردگی دکھانے والے خدام اور اطفال میں انعامات تقسیم کیے اس کے بعد محترم امیر صاحب نے روزوں کی اہمیت پر تقریر کی اور نہایت موثر انداز میں خدام کو آنے والے رمضان سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی الحمدللہ مجموعی طور پر اجتماع کامیاب رہا اجتماع میں کل حاضری دو سو اٹھائیس رہی جس میں شامل خدام کی تعداد چینوے اطفال کی تعداد باون اور مہمانوں کی تعداد ساٹھ تھی